اسلام علیکم ایفریون بیلکم بیک ٹو مائی چینل کیا حال چالے آئی ہوپ سب ٹھک تھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھک تھاک ہوں آج ہم بنائیں گے مولی والے پراتھے جنہیں بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزے کے لگتے ہیں سردیوں میں تو خاص طور تھے مولی والے پراتھے سب کے پسندید آتے ہیں تو چلیں ریسپی شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور اس ہاتھ میں لگے بیل آئیکن پہ لازمی پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں جی تو مولی والے پراتھے بنانے کے لیے ہم مولیاں لے لیں گے آپ اپنے حساب سے مولیاں لے لیں جتنے پراتھے بنانے ہیں میں نے زیادہ بنانے ہیں اس لیے میں نے زیادہ مولیاں لیاں مولیوں کو اچھی طرح سے چھیل کے ہم نے باش کر لیا ہے اچھی طرح دو کے ہشک کر کے اب ہم اس کو قدو کش کی مدد سے کش کر لیں گے مولیاں ساری مولیاں ہم نے کش کر لی ہیں اب ان کا پانی نچوڑنا ہے ہم ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے ان کا پانی نچوڑ لیں گے تاکہ ہمارے پراتھے اچھے سے بنائیں اگر ان میں پانی ہوگا تو ہمارے پراتھے بھٹ جائیں گے اچھے نہیں بنیں گے تو جی ہم نے ساری مولیوں کا پانی اچھی طرح سے انچوڑ لیا اب ہمیں اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے سب سے پہلے میں نے سرخ مچن لیا ہے دو چمچ آپ اپنی مولیوں کے حساب سے مچن ڈال لیں گے اس کے بعد اس میں ڈالا ہے دنیا پاودر ہشک دنیا کا پاودر اس کے بعد نمک ایڈ کی ہے ون این ہاف ٹیبل سپون میں نے ایڈ کیا آپ اپنی مرچ کے ساپ سے لے سکتے ہیں اس کے بعد دو کالی مرچ کا پاودر ہم نے لینا ہے ایک چمچ ایک چمچ سرخ کٹی مرچ لی ہے اور اس میں گرم مسالہ ایڈ کیا ہے ایک چمچ اب ہم اس میں یہ سبز مرچیں جو کہ میں نے گرش کر لی ہیں یہ ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس میں ڈالیں گے سبز دنیا سبز دنیا اور پدینہ بہت ہی مزے کے لگتا ہے مولیوں والے پراتھے میں تو یہ ہم پدینہ بھی ایڈ کر دیں گے اس میں تھوڑا سا پدینہ اس کے بعد یہ میں نے مولیوں کے پتے لیے ہیں مولیوں کے سائیڈوں والے پتے آپ اتار لیجئے گا اور سینٹر میں بلکل چھوٹے چھوٹے سوفٹ سے پتے ہوتے ہیں وہ آپ نے ضائع نہیں کرنے ان کو بریک بریک کاٹ کے وہ مولیوں میں ایڈ کر دینے ان پتوں کا بہت سا فائدہ ہے اور ویسے بھی ٹیسٹ میں بھی اچھے لگتے ہیں یہ ساری چیزوں کو ہم اب اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جی تو مولیاں ہماری ڈیڈی ہو گئی ہیں اب ہم پراٹھے بنائیں گے آپ نے جتنے پراٹھے بنانے ہیں اتنے پیڑے بنانے ہیں ایک پراٹھے کا دو پیڑے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائیں گے ایک پراٹھے کے لیے دو پیڑوں کی ضرورت ہوگی تو اسی طرح ہم چھوٹے چھوٹے پیڑے بنانے ہیں پہلے اب ہم ایک پیڑا لے کے اس کو ہلکا سا بیل لیں گے اب اس کے اوپر ہم مولیاں رکھ دیں گے جو ہم نے مکسٹر بنایا ہے مولیاں بھلا وہ اس پہ اچھی طرح سے لگا دیں گے جی تو اب دوسرا پیڑا بیل کے اسی سائز کا اس کے اوپر رکھ دیں گے ایسی اس کو اچھی طرح سے کبر کر لیں گے اور کناروں کو اچھی طرح سے دبا دیں گے تاکہ پراٹھا بناتے وقت ہمارے مولیاں باہی نہ نکلیں اب ہم اس کو بیل کے اپنے حساب سے جتنا پراٹھا بنانا ہے اس حساب سے بیل لیں گے اس کو اب ہم تب کے اوپر گیل گائیں گے ہلکا سا تب ہم نے گرم کر لی ہے تو اپنا پراٹھا اس کے اوپر ڈال دیں گے دو منٹ کے بعد ہم اس کی سائٹ چینج کر لیں گے اور اس کو دو منٹ اس سائٹ سے بھی پکنے دیں گے پھر اس کے اوپر گیل گا لیں گے جی تو گیل گا کے اس کی سائٹ پلٹ دیں گے اور دونوں سائٹوں سے پراٹھے کو اچھی طرح سے پکا لیں گے یہ ہمارا پراٹھا تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کے اوپر مکھن لگائیں گے تازہ گھر کا بنا ہوگا مکھن جب مولی والے پراٹھے کے اوپر لگتا ہے تو بہت ہی مزے گا لگتا ہے تو اس کے اوپر ہم مکھن لگا لیں گے اور اس کو سرب کریں گے دھئی کی چٹنی کے ساتھ دھئی میں ہم نے گرین چٹنی مکس کی ہے تو اس کے ساتھ ہم پراٹھے مکس سرب کریں گے جی تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ